بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام رات گئے سپریم کورٹ سے اب تک کی سب سے بڑی خبر منظریان پر آ چکی ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کے جو اثرات ہیں وہ آنے والے دنوں میں نہیں بلکہ آنے والے مہینوں میں بلکہ اگر یہ کہا جائے in the next 96 days قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ تا اس ڈیویلپمنٹ کے اثرات برقرار رہیں گے اور قاضی صاحب کے جانے کے بعد تو ویسے ہی کافی کچھ بہتر ہو جائے گا اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس اہم ملاقات کا کچھا چٹھا کھل گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو شکست ہوئی ہے اور حکومت انتہائی برے طریقے سے پھنس چکی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز تمہیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو انتقام ہے وہ اس وقت انتقام کی آگ ڈھنڈی نہیں ہو رہی اور سنم جاوید کی دوبارہ گرفتاری مریم حکومت نے انتہائی قدم اٹھا لیا ہے اور اس حوالے سے بھی میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا میں ساری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم دو ملین سبسکرائبرز کے مائلسٹون کے بہت قریب ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں بہتر سمجھیں تو سبسکرائب کر کے چینل کو آپ شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام میں سنم جعوید والا معاملہ جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم سپریم کورٹ والے ایشو پر آتے ہیں مریم نواز یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ سنم جعوید کے خلاف آخری حد تک جائیں گی سنم جعوید جس وقت گرفتار ہوئی تو اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن تھے یعنی ایک عام ورکر مریم نواز کا انتقام اس وقت بھی بہت مشہور ہے ابھی تک مشہور ہے خیر منتقم المزاج تو ہے مریم نواز شریف صاحبہ تو اس وقت بھی یہ اطلاع تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نانی نانی کہنے پر سنم جعوید کو گرفتار کیا گیا اور یہ انتہائی پرسنل معاملہ ہے اسے مریم نواز بہت پرسنل ہی لیتی ہے اب ایک طرف تو سنم جعوید کی گرفتاری پھر رہائی اور جو اسلامباد میں اپیسوڈ ہوا اس کے بعد مریم نواز نے ریسنٹ ایک تقریر کے اندر بھی بات کی کہ ایک خاتون برملہ حملے کرتی ہے اور اسے رہا کر دیا جاتا ہے یہ کیسا انصاف ہے یعنی اس وقت پنجاب کی چیف منسٹر پنجاب کی چیف اگزیکٹیف بارہ سے تیرہ کروڑ آبادی کی تمام تر چیزوں کی ذمہ دار خاتون جو ہے مریم نواز اسے اگر ڈر ہے تو وہ ایک نہتی سنم جعوید سے ہے اس سے سنم جعوید کی امپورٹنس آپ دیکھ لیں کہ سنم جعوید توڑی نہیں جا سکی اور یہ عمران خان کو توڑیں گے اچھا مہین دوسری جانب اب پنجاب حکومت جو ہے اس نے جو سنم جعوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا لاہور آئی کورٹ کا دورکنی بنچ کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے پنجاب حکومت نے دورکنی بنچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے لاہور آئی کورٹ کے دورکنی بنچ نے سنم جعوید کو گجرانوالا مقدمے سے ڈسچارج کیا تھا اور اب اس سب کے اندر وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سنم جعوید سے متعلق انتہائی قدم اٹھا لیا ہے اور بڑا فیصلہ لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بظاہر مریم نواز کی حکومت نے سنم جعوید کے مریم نواز سے متعلق ویڈیو کلپ کے بعد کارروائی کا فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ تک معاملہ جو ہے وہ جا پہنچا ہے سپریم کورٹ میں اس وقت کیا حالات ہیں قاضی صاحب کو پہلے بڑا ہوتا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے معاملات زیر التوا کے سزمیات کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دوں گا آئین اور قانون کو تو ہم بھولی جائیں نا قاضی صاحب کے دور میں وہ آئین کی کتاب لے کے چلے گئے تھے زرداری کے ساتھ بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں اور اس وقت کے چیف جسٹس سے اجازت لیے بغیر کیونکہ آئین بہت پسند ہے اب وہ آئین جو ہے وہ کئی نظری نہیں آتا ہمیں اب سپریم کورٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قاضی صاحب کے لیے ایک اور تمغہ ایک اور میڈل سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ زیر التوا مقدمات 59,000 سے تجاوز کر گئے ہیں سپریم کورٹ کی رپورٹ کے مطابق 15 جولائی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد تقریباً 69,064 تھی یکم سے 15 جولائی تک 1206 مقدمات دائر ہوئے اور 481 کیس نمٹائے گئے یعنی 1200 کیس دائر ہوتا ہے اور 400 نمٹائے آ جاتا ہے لیکن قاضی صاحب ایڈ ہوت ججز بھی لا رہے ہیں تو اپنی مجورٹی کے چکر میں لا رہے ہیں تو پھر یہ کیسز تو نہیں نمٹیں گے اب ذرا آ جاتے ہیں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سب سے بڑی خبر ہے جو دھماکہ خیز خبر ہے اس سوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہپننگز ہو رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ججز کمیٹی ہے اس کی دو ایک کا جو معاملہ ہوا پھڈا بنا اور پہلی مرتبہ اب یہ ہوا ہے کہ اس ججز کمیٹی جس میں تین ججز ہوتے ہیں جو بینچز کی فکسیشن کا معاملہ ہے ججز کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ پبلک کر دیے گئے ہیں کیونکہ قاضی فائزیسہ صاحب کو اختلاف تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی مخصوص نشستوں پر نظر سامی کی اپیلیں فوری لگائیں فوری انصاف دیں اور جسٹس منیب اختر نے ٹف ٹائم دیا جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا وزن جسٹس منیب کے پلڑے میں ڈال دیا ایکزیکٹ جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی اب اس سب کے اندر پہلی مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ بھی جاری کیا اب یہ اختلافی نوٹ جو ہے یہ کیوں جاری کیا گیا میں منٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اختلافی نوٹ بھی آپ کے سامنے پورا منوان پڑھ کے سناؤں گا اور قاضی صاحب غالباً اختلافی نوٹ اس لیے منظر عام پر لے آئے ہیں تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ دیکھیں مقابلہ تو دلے ناتما نے خوب کیا میں نے تو کوشش کی کہ نون لیگ کی اپیلیں سن لی جائیں اور ایک اور ایسا نکتہ ہے جسے سن کے آپ بھی سر دھنیں گے سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی جو کمیٹی ہے اس کی اٹھارہ جولائی کو ہونے والے ستر میں سیونٹینٹ اس کا جو سیشن ہے اجلاس اس کے منٹس جاری کیے دستاویز کے مطابق مخصوص تشستوں کے فیصلے پر نظر سانی درخواستیں سمات کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر سانی صرف وہی تیرہ ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا یعنی ایک تو انہوں نے یہ بات کلیر کر دی کہ یہ جتنے مرضی قاضی صاحب آپ جج نئے لے آئیں یا اس وقت سپریم کورٹ میں چودہ تھے تیرہ آویلیبل تھے اب سترہ ہو چکی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق تیرہ جج ہی وہی آٹھ پانچ والے جج جو ہیں وہ تیرہ فیصلہ سنیں گے اور کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی ابھی جاری نہیں ہوا اور جب تک کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تو اس کے خلاف اپیل کیسے آ سکتی ہے دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر سانی درخواستوں پر سمات گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی یہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم کب ہو رہی ہیں سپٹمبر میں یعنی یہ معاملہ لمبا لٹک گیا اور سپٹمبر کے بعد کازی صاحب کے تو آخری دن الودائی ملاقاتیں شروع ہو جانی ہے 25 اکتوبر کو ٹاٹا بائے بائے ہے کازی فائزیسہ صاحب کا اب ججز کمیٹی نے دو ایک کی اکثریت سے نظر سانی درخواستیں گرمیوں کی تاتلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے دستاویز کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائزیسہ نے درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا جبکہ جسٹس منصور علی شہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے انہوں نے فوری نظر سانی درخواستیں مقرر کرنے کے خلاف اپنی رائے دی اب یہاں پر امپورٹن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کازی فائزیسہ صاحب جو ہے ان کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکا ہے اور کازی فائزیسہ کا اختلافی نوٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس منیب جو ہے انہوں نے رائے دی کہ رولز میں عدالتی چھٹیوں کا اختیار موجود ہے نئے عدالتی سال کا آغاز اب سپٹیمبر کے دوسرے ہفتے سے ہی ہوگا عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیاں منسوق کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش نہیں یعنی کازی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کیسے کے لئے میں چھٹیاں منسوق کر دوں گا سب کو واپس بلالوں گا نظر ثانی سننے کے بجائے چھٹیاں گزارنے کی جسٹس منسور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی رائے پر کازی فائزی صاحب نے جواب دیا اور اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ہمارا کام آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے ہم ججز نے آئین قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے رولز کے تحت نہیں اب رولز کازی صاحب کو پرے لگنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اب آئین اور قانون یادہ کرے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے ہم نے رولز کے مطابق نہیں چلنا آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ہمیں ذاتی ترجیحات کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق ابل پیرا ہونا چاہیے یعنی پرشنل ہمیں پریفرنسز نہیں دیکھنی چاہیے Look who is talking The Honorable Chief Justice of Pakistan is talking اچھا اس سب کے اندر ایک ہفتے میں جسٹس آئیشہ ملک بیرون ملک سے واپس پاکستان آ سکتی ہیں یہ کہنا تھا قاضی فائزیسہ صاحب کا کہ انہیں ایک ہفتے میں ہم باہر سے بلا لیں گے وہ اپنی چھٹیاں منانے باہر گئی ہیں وہ تو ہفتے میں واپس آ جائیں گی تو ہم سب کو بلا لیتے ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ کا اختلافی نوٹ میں کہنا تھا کہ میرے دو ساتھی ججز نے نظر ثانی نہ سننے کی دو وجوہات بتائیں ایک تو یہ کہ ساتھی ججز نے رائے دی کہ تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے تفصیلی فیصلہ تو ان آٹھ ججز کو ہی تحریر کرنا ہے عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے اور تفصیلی فیصلے کی انتظار تک نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے آئین اور قانون بے مانی ہو جائے گا آئین اور قانون بے مانی ہو جائے گا تو کوئی پوچھے قاضی فائزیسہ سے کہ ریویو اپیل نہ سنو تو حقوق متاثر ہوتے ہیں حقوق اگر متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود تحریک انصاف کی اپیلیں کیوں نہیں سن رہے اس سے حقوق متاثر نہیں ہو رہے سنے نا تحریک انصاف کی اپیلیں عمران خان صاحب نے عدالت میں آپ کی کھڑے ہو کے کہا کہ آپ آٹھ فروری کے الیکشن کے عوالے سے ہماری اپیل سنے خان نے کہا ہے کھڑے ہو کے کہا ہے کہا ہے کہ نو مائی پہ جوڈیشل کمیشن بنانے والی اپلیکیشن سنے اس وقت حقوق متاثر نہیں ہو رہے اب حکومت کی بات آئی ہے تو ماشاءاللہ حقوق متاثر ہو رہے ہیں اب یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ گیم چینجر ڈیویلپمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں تو کلیر ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں کہ حالات کس طرح سے چلیں گے معاملات کس طرح سے چلیں گے اور اس امپورٹن میٹنگ کا جو کٹا چٹا کھولا ہے میں نے جو آپ کے سامنے سٹوری رکھی تھی اٹھارہ جولائی کوئی میں نے جو آپ کے سامنے اپنے ولاغ میں سٹوری رکھی تھی اگر آپ واپس جا کے دیکھیں تو اس اعلامی میں بھی وہی باتیں ہیں لیکن قاضی صاحب نے فائنلی یہ فیصلہ کر لی ہے اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ ججز کی اس کمیٹی کے منٹس تو جاری کریں ہمیں پتا تو چلے کون سا جج کیسے بینچ فکس کر رہا ہے بینچ فکسنگ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں لیکن جب حکومت کی بات آئی تو پہلی مرتبہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے منٹس جاری ہوئے وقت اتنا ہے قاضی صاحب کے پاس کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے منٹس کے ساتھ اپنا اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا ادھر سپریم کورٹ میں زیر التبا مقدمات تاریخ کے نئے ریکارڈز پہ جا رہے ہیں سروائیول کی جنگ لوگ کہتے ہیں لیکن کیسے ہے بھئی عزت سے پچیس اکتوبر تک ٹائم پورا کریں سروائیول تو تب ہوتا نا کہ پچیس اکتوبر سے پہلے قاضی صاحب کو بھیجا جا رہا ہوتا گا اب یہ تو پھر ایکسٹر ایمبیشن کی طرف بات چلی جاتی ہے جیڈیشل پاکج کی طرف بات چلی جاتی ہے سارے ججز نے اٹھا کے لات ماری ہے جیڈیشل پاکج کو کیونکہ ان ججز نے اور یہ جو ایڈ ہاک جج بننے سے بھی معذرت کر رہے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی حالات تو دیکھیں ملکے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایتائی لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کت آئی تو اہدہ اختیار جتنا عرصہ جو ہوتا ہے آپ عزت کے ساتھ گزاریں کم ٹائم بھی ہو کرسی پہ تو کرسی پہ کھڑے رہ کے بیٹھ کے آپ ملک کا فائدہ کریں لیکن آج ایک چیز یہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ پورے کا پورا معاملہ اب بہت ہی in the coming days ہم دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگ روخ اختیار کرے گا and honorable قاضی فائزیسہ صاحب has lost the majority in the supreme court اب وہ جج دو اور بھی لے ہیں ان میں سے ایک نے بھی معذرت کر دی جس نے معذرت کیوں سے بھی لگا دیا جج اور میٹنگ میں کہہ رہے میں convince کر لوں گا میں منع لوں گا دو وہ تو آئیں نا کچھ تو مجھے بھئی rescue کرنے آئیں اب مزے کی بات یہ ہو ویسے میں انتظار کر رہا ہوں یہ review لگے حکومت والا حکومت کا یہ مخصوص نشستوں والا 8-5 کے بجائے یہ فیصلہ اگر 9-4 کا ہو گیا یہ دیکھنے والا منظر ہوگا کیونکہ انہی تیرہ ججز نے یہ فیصلہ سننا ہے تو ان تیرہ ججز نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ دیا ہوگا very interesting developments but قاضی صاحب practice and procedure committee maybe he has lost it the majority اور اب حکومت جو ہے جو practice and procedure ایک پلائی تھی اور قاضی صاحب کو یہ بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اب یہ قاضی صاحب کے خلاف جا رہا ہے تو there is a possibility کہ current government is act کو ہی ختم کر دے comment section میں رائے کا اظہار ضرور کریں